لہسن کے طبی فوائد دانتوں کے درد میں کمی لہسن دانتوں کی تکلیف کم کرنے میں نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے چونکہ یہ انٹی بیکٹیریل خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اس لیے یہ منہمے دانتوں کے درد کا باعث بننے والے بیکٹیریہ کی افضائش کو روکتا ہے اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو پیس لیں اور متاثرہ دانتوں یا مسوروں پر رکھ لیں اس کے علاوہ دانتوں کے درد کو کم کرنے کے لیے آپ اس کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں بالارڈ پریشر میں کمی اگر آپ ہائی بالارڈ پریشر کا سامنا کر رہے ہیں تو اس سبزی کو باقائدگی سے اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں کیونکہ یہ خون کی شریانوں کو سوکرنے سے روکتی ہے اور ان کا تناؤ بھی کم کرتی ہے ہائی بالارڈ پریشر کے ساتھ ساتھ سر میں درد کی علامات سے ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطرات بڑھ جاتے ہیں روزانہ لحسن کے چار ٹکڑے جوئے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے جبکہ کولیسٹرول کی سطح بھی نارمل رہتی ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں اور فالج کے خطرات کم ہو جاتے ہیں خارش سے نجات یہ سبزی سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت سے بھرپور ہوتی ہے اس لیے اچانک لاہق ہونے والی خارش سے نجات دلاتی ہے اس کے تیل کو اگر خارش والی جنلت پر لگایا جائے تو کچھ دیر بعد خارش ختم ہو جائے گی نزلہ اور زکام سے بچاؤ لحسن انٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہوتا ہے اس لیے غزہ میں اس کی شمولیت مدافعی نظام کو فائدہ پہنچاتی ہے اگر آپ کو نزلہ اور زکام کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کی چائے پی لیں چائے بنانے کے لیے اس کو پیس کر کچھ دیر تک پانی میں اُبالی اور چھاننے کے بعد پی لیں اس چائے کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے آپ اس میں ادرک اشہد بھی شامل کر سکتے ہیں یاد داشت میں اضافہ عمر بہنے کے ساتھ دماغ کی عمر بھی بڑھتی ہے جس سے نلت دھلک میں لگتی ہے اور یاد داشت بھی کمزور ہوتی ہے مگر یہ سبزی دماغ کو بہتی عمر کے اثرات سے بچاتی ہے اور درمیانی عمر میں اس کا استعمال الزائمر کے خطرات بھی کم کرتا ہے مزید یہ کہ لہسن نوجوانوں کی دماغی کارکردگی میں اضافہ کا سبب بھی بنتا ہے کان کے انفیکشن کا علاج کانوں کا انفیکشن ہونے کی صورت میں عام طور پر انٹی بائیوٹکس عدویات استعمال کی جاتی ہیں لیکن یہ سبزی بھی خاص طور پر بچوں میں اس انفیکشن کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتی جو بچے چھوٹے ہوں ان کے لیے اس سبزی کو پیس کر تیل نکال لے اور اسے معمولی گرم کر کے چند قطرے متاثرہ کان میں ٹپکائیں سٹیمنا میں اضافہ اس سبزی کے استعمال سے مسلس اور دل زیادہ مؤثر طریقے سے افعال سر انجام دیتے ہیں اگر آپ مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی کارکردگی بڑھانے میں مدد کرے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی تھکاوت کو بھی کم کرتی ہے جس سے لوگوں کو جسمانی مشقت میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جنلت کی حفاظت اگر آپ کو جنلت کی کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کھانے میں لہسن کی مددار بڑھا دیں اس سبزی کے استعمال میں اضافے سے جسم میں زہریلے مادوں کی مددار کم ہوگی جس سے جنلت ترو تازہ رہے گی اس کے علاوہ آسابی کمزوری میں بھی اس سبزی کا استعمال مفید ہوتا ہے وزن میں کمی لہسن سے بھرپور غزہ چربی اور وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے اس لیے چربی اور بڑے ہوئے وزن سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس سبزی کا روزانہ استعمال یقینی بنائے قبض کا خاتمہ خازمہ کے ٹھیک طریقے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے قبض جیسی علامات لاحق ہو سکتی ہیں ان علامات سے چھٹکارہ پانے کے لیے لہسن کا استعمال نہائیت مفید ثابت ہو سکتا ہے لہسن کی باغ کو کیسے دور کرے لہسن استعمال کرنے کے بعد آپ ان طریقوں سے منح کی باغ پر قابو پا سکتے ہیں دودھ میں ایسے اناثر پائے جاتے ہیں جو بدبو پیدا کرنے والے مرقبات کو ختم کرتے ہیں لہسن کے استعمال کے بعد اگر ایک گلاس دودھ پینے سے منح کی باغ سے بچا جا سکتا ہے لیمو میں جراسین کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے یہ باغ کا بائس بننے والے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اب اس کا خاص فائدہ مرد حضرات کے لیے ایک عدد لہسن کو پیس لیں اور ایک گلاس دودھ کو اوبال لیں جب دودھ اچھی طرح اوبل جائے تو اس میں پسا ہوا تھونگ ڈال دیں جب دودھ تھنڈا ہو جائے تو اس کو نتھار لیں آپ کی جوانی پھر سے لا دیں یاد رکھے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے سی مستند حکیم سے ری لینا ضروری ہے